بسم اللہ الرحمن الرحیم چل گئی ہے یا چلوائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تازہ ہوا کا خوشکوار جھوں کا ہمارے بھائی عمران ریاض کی نئی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آگئی ان تمام ٹاپکس پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان جیل میں بہتر پوزیشن میں ہے سید بھی ان کی ٹھیک ہے ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے جو بلڈ پریشر اور شگر وغیرہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں فوڈ بھی ٹھیک ہے باقی معاملات بھی ٹھیک ہیں لیکن کپتان ہیں کچھ پریشان وہ پریشان ہیں پاکستان کے حوالے سے ان کو تشنگی ہے کہ ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا کیا ٹھیک نہیں ہو رہا میرا حیال میں تو ملک ترقی کر رہا تو پھر ٹھیک کیا نہیں ہو رہا خان کہتے ہیں خبر دے رہا ہوں ناظرین خان کہتے ہیں کہ میں اپنے ان صوبائی اور قومی سملی کے افراد جو کے جلوں میں ہیں اور نو مئی کے واقعات میں وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے پابندے سلسل ہیں جو اس نو مئی کے واقعات میں بلا واسطہ تھے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اب ناظرین کچھ تو افراد استعقام پارٹی میں چلے گئے ہیں وہ لڑ سکتے ہیں الیکشن اور کچھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے کیوں نہیں لڑ سکتے اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ خان والی بات آپ کو کہوں آپ یہ غور کریں ذرا فواد چوہدری صاحب آئے پرانی بات کوٹ میں بھاگے آپ نے ویڈیو ساری دیکھی گر بھی پڑے سانس بھی اکھڑ گیا بعد ازاں استعقام پارٹی وہاں جا کے یوں سر پکڑ کے بیٹھے رہے موں پہ چیرے پہ ہاتھ رکھے رہے فیاضل حسن چوہان کے ساتھ وہ بھی ایسے کرتے رہے بیل آخر فواد چوہدری صاحب باہر آکے اب باہر آکے دیکھیں جو کرنے والی ہوتے ہیں نا وہ اتنے بے فکوف نہیں ہوتے اگر آپ ڈبل پالسی چلتے ہونا تو وہ چو مکھی لڑائی چلتے ہیں اس لیے سیدھی سیدھی بات ہونے چاہیے یا تو آپ سیاست چھوڑ دیں یا آپ کسی پارٹی میں چلے جائیں اگر آپ نے ازاد لڑنا ہے تو آپ کا حق ہے ہر شخص پاکستانی ازاد الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن یہ فواد چوہدری صاحب نہیں چلے گا کہ آپ استعقام پارٹی میں بھی ہیں ان کے جب وہ جلسے جلوس کہتے ہیں تب آپ کرنے سے انکار کرتے ہیں کالر میٹنگ میں جانے سے انکار کرتے ہیں اور قومی انتخابات میں حصہ لینے کا کیونکہ آپ کو چسپ پڑ گیا ہوا ہے آپ کو نشہ ہے وہ نشہ دور کرنے کے لیے آپ قومی انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ازاد لڑنا چاہتے ہیں اور ازاد لڑ کر کل کو آپ پی ٹی اے میں واپس جانا چاہتے ہیں نو مئی کے قریب قریب سے ادھر ادھر سے گزرتے بھی رہے ہیں مزے آپ نے پورے لٹے ہوئے ہیں لہٰذا یہ پالسی جو ہے وہ نہیں چلے گی اور یہی بات خان کو پرابلم کا شکار کیا ہوئے ہے عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اپنے ایسے قریبی افراد جن کو پابندے سلاسل نہیں کیا گیا وہ باہر آ گیا ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ الیکشن میں بلا مقابلہ بھی لڑ سکتے ہیں اگر پارٹی بری بلے کے نشان پر یہ آپ نہیں بھی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے لڑ سکتے ہیں لیکن یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھی الیکشن میں اس وقت نہیں ہے لیکن ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دے کہ اس وقت ہوا جو ہے وہ نواز شریف کی چل گئی ہے اور نواز شریف کی ہوا چل گئی ہے یا چلوائی جا رہی ہے اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا اب دیکھیں ایک او تک قومی لیڈر جو پاکستان کو رپریزنٹ کرتا ہے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر یہ ہوتا تھا اور وہ تھی اس کو ماننا پڑے گا کہ بی بی شہید جو تھی وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی اب نواز شریف آئے امد لمبی کا نہیں ایک وری دو وری تین وری پرائم منسٹری گئی اب پھر آگے پرائم منسٹر آج مویہ محمد نواز شریف کی جدادے جدادے بینک اکاؤنٹ سارے جو ضبط ہوئے تھے سارے ہوگے بال پیسے آگے واپس ان لانگے الیکشن تھے کیسے لگائیں گے الیکشن پر اس پر آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں اب آپ گوھر کریں ذرا ناظرین باریک بات کرنے لگاؤں اگر آپ پچھلے الیکشن آپ کو پچھلے الیکشن سے کرنا پڑے گا اگر آپ پچھلے الیکشن میں جائیں گے تو اس الیکشن میں ناظرین آپ کو دوزار اٹھانہ کی بات کر رہا ہوں میں دوزار اٹھانہ میں طریقہ انصاف نے تین کروڑ اور سمتنگ کچھتیس لاکھ لبی کھانی ہے تین کروڑ امران خواہ مسلمی نون دو کروڑ سمتنگ اچھا عوامی نیشنل پارٹی سولہ لاکھ سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جو جماتے ہیں ان کے اگر آپ ووٹ کاؤنٹ کریں اور پی ٹی اے اور حکمران جماعتوں کے ووٹ کاؤنٹ کریں تو سکسٹی سیکس چھا سٹھ لاکھ ووٹ ان پارٹیوں کے اپوزیشن پارٹیوں جو کہ دوزار اٹھارہ میں امران خان کے خلاف تھی چھا سٹھ ہزار ووٹ زیادہ پڑا تھا اب پاکستان کا جو مین صوبہ ہے وہ ہے پنجاب پنجاب کی جو لسٹیں ہیں ایم این ایس کی نکال لیں ایم پی ایس کی نکال لیں قومی سیملی کے جو اتنے افراد ہیں ان میں سے عدے جو ہیں جو پنجاب جو پنجاب کو جیتے گا لاہور کو جیتے گا اس پر ہی سر پہ اوپر تاج آئے گا اب نواز شریف کی سب سے پہلی بیسک چیز جو ہے وہ ہے پنجاب کو فتا کر رہا اور خاص طور پر ان کو پتا ہے کہ جنوبی پنجاب سے وہ تھوڑے سے کمزور ہیں لہذا جنوبی پنجاب سے انہوں نے کل بھی ایک بندہ اپنے پارٹی میں شامل کیا اٹک سے مانصرے سے یہ جن جن جگہ پر مسلمی نون کے افراد ہارے تھے اور وہ افراد جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے چند وٹوں سے ان کو مسلمی نون میں شامل کیا جا رہا ہے اور جنوبی پنجاب اور پنجاب پر گریپ ہو رہی ہے میں یہاں دعویٰ کر دوں کہ تحریک استحقام کے ساتھ جنگیر جیٹی جنگیر ترین اور عبدالعلم خان صاحب کے ساتھ جو ان کی پارٹی ہے ان کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ سو فیصد نہیں ہو رہا ہے خبر دے رہا ہوں آپ کو مسدقہ ذرائق کے مطابق کوئی اتحاد نہیں ہے تاہم دو یا چار سیٹوں کے اوپر اگر کوئی خفیہ اتحاد انڈر دا ٹیبل ہو گیا تو اس کا میرے کو علم نہیں ہے کہ اس جگہ پر آپ کینڈیٹ کھڑا کریں یا نہ کریں کمزور کینڈیٹ کھڑا کریں لیکن تحریک استحقام کے ساتھ نہیں ہو رہا میاں محمد نواز شریف کہاں سے کمزور ہے میاں محمد نواز شریف پنجاب سے تکڑا ہو گیا اگر تو سندھ میں چلا جائے گا سندھ سے کمزور ہے تو وہاں کی مین پارٹی جو ہے ایمکیو ایم اس کے ساتھ وہ اتحاد تین روز قبل کر چکا ہے اب پنجاب is equal to سندھ with the help of ایمکیو ایم ایمکیو ایم کو ساتھ لے کر وہ اپنا کافلہ جب لے کے جائے گا بلوچستان میں تو بلوچستان میں جب گستا ہے وہ تو وہاں پر اس کو باب پارٹی ملتی ہے اب باب پارٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے ناظرین باب پارٹی اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور سارا سمان فضل الرحمان صاحب نے بیچا کہ وہ جی سربراہ جی ڈی آئی یہ ساری تنظیمیں جو بن نہیں ہیں اگر باب پارٹی جو میری طلاع کے مطابق یا تو زم ہونے جاری ہیں یا مسلمی نون کے ساتھ ویسے اطاعت کرنے جاری ہیں جیسے ایم کیو ایم نے کیا تھا تو پھر سندھ سے بلوچستان میں مسلم نون کو وار کرنے میں کوئی تنی دشواری نہیں ہے اسی طرح وہ کیپی کے سو ہوتا ہوا مہیہ محمد نواشیر پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کے طور پر سامنے ہیں جو کہا جائے گا چاروں صوبوں کی زنجیر مہیہ محمد نواشیر وہ کتکاٹ والے شخص بننا چاہتے ہیں جن کی حکومت اور جن کی افراد چاروں صوبوں سے جیتے ہیں لیکن میں آپ کو جلدی سے لے کر چلتا ہوں تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا آیا ہے ہمیں ہستا ہوا ہے کھل کھلاتا ہوا چہرہ عمران ریاض صاحب کا نظر آیا ہے ہمارے بڑے بھائی ملک طاہر صاحب وہ بھی جینل میں تھے اور عمران ریاض صاحب بھی جینل میں تھے اور بھٹی صاحب کے کمرے میں دو دو گھنٹے کی لمبی نشستیں ہوا کرتی تھی اور بڑے کہکے ہوا کرتے تھے جس طرح عمران ریاض ہنستا ہے اس کی ہنسنے کی آواز کمرے سے باہر تک جاتی ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح کہ انس کی مسکرہت کمال ہے لیکن الحمدللہ ملک طاہر نے ایک ویڈیو جو ہمیں دکھائی ہے جس میں عمران ریاض ہنس رہا ہے تو بہت خوشی ہوئی ہے لیکن میں یہاں وقت آپ کو ایک خبر دے دوں عمران ریاض کی جو یاد داشت ہے سو میں سے سو فیصد ٹھیک ہے اس کو ٹیلی فون نمبر اپنے دوستوں کے فنگر ٹپس پہ یاد ہے موائل پہ نہیں دیکھتا اس کو تمام باتیں اپنے بچپن کی کہانیاں وہ ساری یاد ہے یعنی دماغ اس کا سو فیصد ٹھیک ہے جسم میں کمزوری تھی وہ تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے زبان میں لکنت آگئی تھی وہ تھتھلا کے بولتا تھا اڑ اڑ کے بولتا تھا یعنی وہ شہزاد حسین بٹ ساب لیکن جس طرح وہ اپنی تراپی کرا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران ریاض وہی موٹا کٹا سوڑا چیرہ شیر کا بچہ پھر مدار میں آئے گا اور شافیوں کی شان ہے وہ اور انشاءاللہ اس کا وی لاغ آپ اور ہم مل کر پھر دیکھیں گے آج کے وی لاغ کے لیے تحیم پاکستان زندہ بعد